بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما اور میں ہوں آئیشہ انساری بولیجن کا آغاز کریں گے بڑی قبر سے کراخچی سمیت ملک بھر میں پیٹرول اور ڈیزل کا بہران صدت اختیار کرتا جا رہا ہے جیمن آل پاکستان پیٹرولیوم اینڈ سی این جی ڈیلرز غیاس پراچا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آئل کامپنیز کے پاس صرف پانچ روز کا سٹاک باقی رہ گیا ہے اسی پر تفصیل جان لیتے ہیں سما کے نمائندے اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اشرف خان یہ تو بہت بڑا دعویٰ انہوں نے کر دیا ہے کہ صرف پانچ روز کا سٹاک باقی رہ گیا ہے یہ اگر دیکھا جائے تو ملک بھر میں پیٹرولیوم اصنوات کی قلیت کا بہران بڑھتا جا رہا ہے جیسے کہ دیکھیں حکومت نے جو متسکت قیمتوں میں کمی کیا جیسے پیٹرول اور ڈیزل تو پیٹرول پیٹرول سٹاک کیا جا چکا ہے دو ماہ میں اور ڈیزل جو ہے 38 سٹاک کیا گیا ہے اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ ساتھ میں حکومت نے اپریل میں درامت کرنے کی اجازت روک دی تھی تو اب جو ملک میں دیماند کی وہ بڑھ گئی کیونکہ پیٹرول سٹا ہوا ہے سینگی کی قیمت ابھی اس وقت ملک بھر میں بہت زیادہ ہے اور پیٹرول سٹا ہوا ہے اس کی ریا سے پیٹرول کی دیماند بڑھ گئی ہے اور یہ جو غیاب پراتے ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ملک بھر میں جو پیٹرول اور ڈیزل جو ہے تین سے پانچ روز پیٹرول کا کم ہے ڈیزل کا زیادہ ہے تو یعنی پانچ روز میکسیمم جو سٹاک رہ گیا ہے اور مسلسل کوٹے میں جو کمی ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیماند بڑھ گئی ہے لوگ زیادہ پیٹرول استعمال کر رہے ہیں اور ڈیزل زیادہ استعمال کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ جو زیادہ نیجی جو کمپنیز ہیں پانچ ہیں وہاں پہ پیٹرول اور ڈیزل نہیں مل رہے صرف اس وقت ملک کی جو دیمانڈ ہے وہ پی ایسو پوری کر رہے ہیں لیکن پی ایسو کے پاس ہی ایک مطلبہ ان کے پاس کوٹا ہوتا ہے یعنی ساٹھ سیسد اور چالیس سیسد جو ہے دیگر آئل مارکننگ کمپنی کرتی ہیں اس وقت حکومت نظر بلوقت کوئی اہم سیشنے نہیں کیے تو یہ بہران مزید شدت اختیار کر جائے گا یہ بہران مزید شدت اختیار کرنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے ہمارے ساتھ رہے گا شرف خان اپنے ناظرین کو ایک دفعہ پھر بتائیں کہ کراچی سمیت مل بھر میں پیٹرول اور ڈیزل کا بہران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے یہ دعویٰ ہے چیرمن آل پاکستان پیٹرولیم اینڈ سینجی ڈیلرز اسوسییشن کا جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آئل کمپنیز کے پاس اب صرف پانچ روز کا سٹاک باقی رہ گیا ہے شہری اس حوالے سے اپنی مشکلات شہری اس مشکلات میں پڑ جائیں گے کراچی سمیت مل بھر میں پیٹرول اور ڈیزل کا بہران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے چیرمن آل پاکستان پیٹرولیم اینڈ سینجی ڈیلرز اسوسییشن کی جانب سے اسی معاملے پر بات کرتے ہیں چیرمن آل پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز اسوسییشن غیاس پراچہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں غیاس پراچہ صاحب بہت شکریہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ صرف پانچ روز کا سٹاک باقی رہ گیا ہے ہم نے دیکھا کہ کرونا کی وبا کی وجہ سے جب دنیا بھر میں پیٹرول وافر مقدار میں جو ملنا شروع ہو گیا تھا پیٹرول کی قیمتیں گر گئی تھی اب پیٹرول لیم مصنوعات جو ہیں وافر مقدار میں ہونے کے باوجود بھی یہ بہران کا خدشہ کیوں پیدا ہو گیا ہے اصل میں جیب آئل کپنی جو ہیں کافی شاری وہ انہوں نے اپنا سٹاک رکھا ہے اور وہ پیٹرول پمس کو دینی رہے اور وہ ان کا موقف یہ ہے کہ ان کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے حالانکہ پچھلے پانچ سال سے دس سال سے کبھی بھی پرائس نہیں گری ہمیشہ وہ کماتے رہے ہیں تو وہ گورنمنٹ کو پریسرائز کر رہے ہیں کہ قیمت میں اضافہ کیا جائے تو تب وہ سٹاک بیچیں گے اور بہت سارے لوگ کپنی جیسی جنہوں نے نہ سٹاک اپنے پاس رکھا ہی نہیں ہے اگرہ کی شرط کے مطابق کی کس دن کا سٹاک ہونا چاہیے وہ سٹاک ان کے پاس نہیں ہے اگرہ نے ان پر کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا صرف ایک کاغذی نوٹس دے دی ہے کہ آپ ہمیں بتائیں تو کاغذی نوٹس سے مسئلہ حال نہیں ہوتا یعنی کپنیز کو سختی سے وہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ جو سٹاک سویلے بھلے وہ دیں یہ سٹاک تھوڑا تھوڑا کر کے دے رہے ہیں اور عوام کو تکلیف ہو رہی ہے بس صحیح بہت شکریہ غیاس پر آچو صاحب آپ سما کے ساتھ موجود تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ صرف پانچ روز کا سٹاک باقی رہ گیا ہے آئل کامپنیز کی طرف ہمارے ساتھ اشرف خان موجود تھے وہ ہمیں ابیت کر رہے تھے آپ کا بھی بہت شکریہ چیئرمن پیٹرولیوم ریٹیلر سندھ سمیر انجمل حسن کا کہنا ہے کہ مختلف شہروں میں بیشتر پمپس بند پڑے ہیں جہاں سپلائے آ رہی ہے وہ بھی نہ کافی ہیں انہوں نے مزید کہا کہاں آئے سنتے ہیں اس وقت بھی مختلف شہروں کے اندر بیشتر پٹل پمپس کے اوپر جو سپلائز کی صورتحال ہے جو وہ جو کی تو ہیں بیشتر شہروں کے زیادہ تر پٹل پمپس اس وقت ڈرائے ہیں کچھ او ایم سیز کی طرف سے آج صبح بہت محدود پیمانے کو پر سپلائز سٹارٹ کی گئی ہیں جو کہ بمشکل چند گھنٹوں کے لیے بھی نہ کافی ہیں میں آئے بار بار ریکویسٹ کام بالا سے کی ہے اور ایک بار پھر آپ کے تحصیل سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کائنڈلی اس معاملے کے اندر فوری طور پر مداخلت کریں اور پٹلولی مصنوعات کی جو تفصیلات ہیں اس کو یقینی بنایا پٹل پمپس تک نجمل حسن صاحب نے کیا فرمایا آپ نے سنا آگے بڑھیں تو کراچی کے پٹرول پمپس کی تازہ صورتحال جاننے کے لیے سما کے نمائندے سلمان احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سلمان احمد کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اس وقت کراچی کے پٹرول پمپس پر آپ آئیشہ مختلف جو علاقوں میں ہم نے وزٹ کیا ہے اور تمام جو پٹرول پمپس ہیں بیشتر پٹرول پمپس ہیں وہ اس وقت بند نظر آ رہے ہیں اس وقت جس پٹرول پمپر میں موجود ہوں یہ بھی مکمل طور پر بند ہے ہم میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی جو معاملات ہیں جو کام کے وہ بلکل بند پڑے ہیں اس کے علاوہ شیڑ لاغا کر مختلف پٹرول پمپس کو بند کر دیا گیا ہے یہاں پر بھی سناٹہ اس کے علاوہ جو مختلف پٹرول پمپس ہیں وہاں پر بلکل سناٹہ کا راج نظر آتا ہے اور جہاں پر خاص طور پر پیئے سو پمپر اگر پٹرول کی سپلائی جاری بھی ہے تو وہاں پر بے پنہ رش دیکھا جا رہا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے اور شہری یہی دعائیاں دے رہے ہیں کہ یہ دوسری بار ہے جب پٹرول سستا ہوا ہے اور پٹرول کا بہران جو ہے وہ پیدا کر دیا گیا ہے شہریوں کا یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کو سادش قرار دے رہے ہیں شہری کہ یہ دوبارہ سے جو پٹرول کی قیمتیں ہیں ان کو مزید بڑھانے کے لیے یہ جو بہران جو مسلمی پیدا کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے حکومت کو چاہیے حکومت سے پردور مطالبہ کر رہے ہیں شہری کہ حکومت جو ہے وہ اس تمام جو مسلمی بہران ہیں اس پر قابو پانے کے لیے کوئی ایسے اقدامات کریں جس کی وجہ سے شہریوں کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور جو پٹرول پمس ہیں وہ بھی ان کو بھی سپلائی جاری کی جا سکے جس طرح کی صورتحال ہم کراچی میں دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہی صورتحال مزید دو تین روز جاری رہی تو مزید پٹرول کا بہرانت پیدا ہوا تو ایک تشویشناک صورتحال جو پیدا ہو جائے گی ایک تشویشناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے بہت شکریہ سلمان احمد اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں سپریم کورٹ نے پاکستان سٹیل میلز ملازمین کو نکالے جانے کا کیس سماعت کے لئے مقرر کر دیا ہے ذلقر نین اقبال ہمارے ساتھ موجود ہم سے بات کرتے ہیں ذلقر نین اقبال کیس مقرر کر دیا گیا ہے سماعت کے لئے پاکستان سٹیل میلز سے متعلق جو مقدمہ ہے وہ سپریم کورٹ نے سماعت کے لئے مقرر کر دیا ہے چیف جسٹس کی صرف راہی ملتین نے اپنی بینچ ہے جو نو جون کو اس کی سماعت کرے گا جسٹس اجازل احسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی بھی اس بینچ میں چیف جسٹس کے امراہ ہوں گے اور اس مقدمہ کی سماعت سے اگاہی کے لئے ریجسٹر آفیس نے پاکستان سٹیل میل اور فاکی کمہ سمید تمام جو فریقین تھے ان کو بازابتہ نوٹسز بھی جاری کر دیئے گئے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ وہ ناصر وقت کی حاضری جو مطلقہ افتران اور وقلہ یقینی بنائے بلکہ جو کرونا کے والے سے جو گائیڈ لائنز دیگئے ہیں ماسک پہننا اور سینٹائزر گیٹ سے خدر کیانا اس کو بھی یقینی بنائے جائے یہ اہم معاملہ ہے جو سٹیل میل کا حوالے سے پہلے بھی چیف جسٹس پاکستان سب کو ابزرویشنز دے چکے ہیں اس کے بعد اب جو حکومت نے کرنٹلی فیصلہ کیا تھا ملازمین کو نکالنے کا اس سناظر میں بڑا اہم سمجھا جا رہا ہے اس سماعت کو جو نو جون کو چیف جسٹس کی سربراہی میں تین اپنی بنچ کرے گا صحیح بہت شکریہ نمائندہ سماع اسے مطالق ہمیں بتا رہے تھے اور جھنگ میں تیسر روز بھی پیٹرول کی قلت جاری ہے پیٹرول نہ پیٹرول نہ ملنے پر شہری حکومت پر برس پڑے تفصیلات ارشد خان کی ریبورٹ میں دیکھئے جھنگ میں پیٹرول نایاب ہو گیا لمبی کتاروں میں لگے شہری مایوس ہونے پر تیش میں آ گئے کہنے لگے پہلے لکٹاؤن اور اب ایک اور پریشانی پیٹرول لینے کے لیے ہم تقریباً دوسری جانی مالکان کپنی سے پیٹرول کی سپلائی نہ ملنے کا جواز پیش کر رہے ہیں جنگ شہر میں تقریباً سو ککری پیٹرول پمپس ہیں شہریوں کا شکوہ ہے کہ پیٹرول کی آدم دستیابی کی وجہ پلیک میں اس کی فروقت ہے جس پر انتظامیہ کی خاموشی کئی سوالات جنم دے رہی ہے محمد عرشد خان سما جھنگ اور شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں بھی پیٹرول کی قلت ہے اسی حوالے سے حاجی مصطبہ ہمارے ساتھ موجود ہے ہم سے بات کرتے ہیں بتائے گا وہاں پر کیا صورتحال ہے جی آئیشہ یہاں شمالی وزیرستان بھی ملک کی دسرے کے حصوں کی طرح کیونکہ پیٹرول کی بہت سیرا اور کافی پمپوں پہ رش بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں اور لوگوں کی بہت رش ہوا ہے اور کٹھارے بہت کٹھارے لگی ہوئی ہے اور پیٹرول بہت قلت ہے یہاں پہ شمالی وزیرستان میں اور یہاں پر عوام نے حکومت سے عالی حکام سے پرزور مدربہ کیا ہے کہ اس مسئل کو جلد جلد ہتم کیا کیا جائے کیونکہ بہت تکلیف ہیں لوگوں کو صحیح بہت شکریہ حاجی مجتبہ آئل مارکیٹنگ کامپنیز نے پیٹرولی مسنوات کی قلت کی ذمہ داری حکومت پر ڈال دی اوگرہ کو شوکاوز نوٹس کے جباب میں قیمتوں میں اضافہ کا مطالبہ بھی کر دیا تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے وہاں کامران پیٹرولی مسنوات کی قلت کی وجہ ہم نہیں حکومت ہے جس نے بغیر منصوبہ بندی کے درامت پر پابندی لگائی تیل کمپنیوں نے اوگرہ کو شوکاوز نوٹس کا جباب جمع کرا دیا جباب میں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کا بھی مطالبہ کر دیا آئل کمپنیوں نے موقف اختیار کیا کہ حکومت نے مارچ میں بغیر منصوبہ بندی کے پیٹرولی مسنوات کی درامت پر پابندی آئد کی بارہا پابندی اٹھانے کی درخواست کی لیکن کوئی شنوائی نہ ہوئی تیل کمپنیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت عالمی منڈی میں قیمتیں پاکستان میں نافذ کردہ قیمتوں سے کہیں زیادہ ہیں اس لیے پندرہ دن کے لیے نئی قیمتوں کا اعلان کیا جائے بزارت پیٹرولیم نے قلت کو مسنوی قرار دیتے ہوئے اوگرہ کو ذمہ دار آئل کمپنیوں اور ڈیلرز کے خلاف سخت کارروائے کی ہدایت کی ہے وہاب کامران سما اسلام آباد آئل مارکٹنگ کمپنیز نے پیٹرولیم مسنویات کی قلت کی ذمہ داری حکومت پر ڈال دیا پیٹرولیم مسنویات کا بہران کیوں بیدا ہوا اوگرہ نے آئل مارکٹنگ کمپنیز کو وجوہات بتانے کے لیے ذاتی طور پر کر لیا آئل کمپنیز کی غفلت ثابت ہوئی تو سخت کارروائے کی جائے گی مزید جان لیتے ہیں وہاب کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں وہاب کامران بتائیے گا دیکھیں دی اہم پیش حد ہوئی ہے اگرچہ کچھ کمپنیوں نے اوگرہ کو جواب جمع کرا دی ہے ازار وجوہ کے نوٹس کا تاہم اوگرہ نے سماعت کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا ہے اوگرہ کی جانب سے کہا گیا کہ سماعت کی جائے گی اس تمام تر صورتحال کی وجوہات جاننے کے لیے اور اگر سماعت کے بعد ثابت ہوا کہ آئل مارکیٹنگ کمپنییں اس بہران کی ذمہ دار ہیں تو ان ذمہ دار کمپنیوں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائے کی جائے گی اوگرہ نے ہائی آکٹین کی اور عالمی قیمتوں کے تناسب سے ہائی آکٹین کی قیمتوں میں بھی فوری دور پر کمی کی جائے صحیح بہت شکریہ وحاب کامران اور سیل میل کے ملازمین کو کتنی رقم ملے گی یہ تفصیلات جانئے اب سے کچھ ہی دیر بعد اسی بولٹن میں سیل میلز ملازمین کے حوالے سے آپ کو یہ بتائیں گے کہ کتنی رقم انہیں دھی جائے گی تفصیلات جانئے اب سے کچھ ہی دیر بعد اسی بولٹن میں پاکستان اور آئی ایم ایف میں سخت مذاکرات جاری ہیں پاکستان کی طرف سے آئی ایم ایف کا تجویز کردہ پانچ ہزار ارب سے زائد کا ٹیکس حدف غیر حقیقی قرار دیا گیا ہے مزید جان لیتے ہیں شاکیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں شاکیل احمد بتائیے گا سخت مذاکرات ہو رہے ہیں آئی ایم ایف اور پاکستان نئے بجٹ سے پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کا عمل جاری ہے ویڈیو کانفرنس کے دیرے یہ مذاکرات ہو رہے ہیں آئی ایم ایف کا یہ خیال ہے کہ اکاون سو تین اربر پہ نئے مالی سال میں ٹیکس حدف مقرر ہونا چاہیے لیکن حکومت اسے غیر حقیقی قرار دے رہی ہے حکومت کا یہ خیال ہے کہ چار ازار چھے سو یا چار ازار ساسو اربر پہ اگلے مالی سال جمع ہو سکتے ہیں اگر یہ آئی ایم ایف کا تجویز کردہ حدف کام نہ کیا گیا تو پھر دسمبر میں منی بجٹ آ سکتا ہے اور آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ خطرے میں پڑھ سکتا ہے اگر اس پر عمل نہ کیا گیا آئی ایم ایف کی شرائط پر اور کرونا ختم ہوتے ہی بجلے اور گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ کرنا پڑے گا آئی ایم ایف نے یہ بھی کہا ہے حکومت سے کہ نئی سرکاری ملازمتوں کے علاوہ نئی گاڑیاں آفا نیچہ سمیت غیہ ضروری خراجات جو ہیں جو غیہ ترقیاتی خراجات ہیں اس میں کٹوٹی کی تجویز دی ہے حکومت کو لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ دفاع یا ترقیاتی خراجات اور پی انٹ پنچر بلز میں کمی کے ممکن نہیں ہیں اسی طرح مالی خسارہ یا جو سود کی ادائیگی کی مدد میں رقم ادا کی جاتی ہے اس میں کسی قسم کی کمی کا امکان نہیں ہے تارگیٹڈ سبشری دی جائے گی خاص طور پر جو غریب طبقہ ہے اس کو ابھی نئے مالی سال کے بجٹ کے حوالے سے جو مذاکرات ہیں آئی ایم اف کے ساتھ وہ جاری ہیں اور چند روز میں ایسا جور ہو جائیں گے اور اگلے مالی سال کا بجٹ بارہ جون کو پیش کیا جائے گا اگلے مالی سال کا بجٹ بارہ جون کو پیش کیا جائے گا بہت شکریہ شکیل احمد سٹیل میلز دو ہزار آٹھ میں منافع سے خسارے میں چلا گیا حمد اظر کہتے ہیں کہ سٹیل میلز کا دو سو گیارہ عرب کا قرضہ ہے دو ہزار پندرہ میں سٹیل میلز کو بند کر دیا گیا اس کے بعد ساڑھے پانچ سال سے پینتیس عرب کی تنقاہ دی جا رہی ہے پاکستان سٹیل میلز کا جو ادارہ ہے جی انیس سو پچاسی میں یہ اس نے اپنی پروڈکشن شروع کی اور دو ہزار آٹھ اور دو ہزار نو میں یہ منافع سے خسارے میں چلا گیا اور دو ہزار پندرہ میں اس کو بند کر دیا گیا اور جب یہ ادارہ بند رہا جناب چیئرمن آپ کو حیرت ہو گی ہے جان کے کہ وفاقی حکومت اس بند ادارے کو ساڑھے پانچ سال سے ان ملازمین کو تنخائیں دے رہی ہے اور پینتیس عرب روپے کی تنخائیں دے چکی ہے بیس عرب روپے کے ریٹائرمنٹ ڈیوز کٹھے کر چکی ہے دو ہزار آٹھ سے اب تک تقریباً نوے عرب روپے کے بیل آوٹس دے چکی ہے اور یہ دو ہزار پندرہ سے اب تک جو میں نے تنخائوں کا فیلیٹ بتایا یہ زیرو پروڈکشن کے دوران تھا پینتیس کروڑ پہ مہانہ تنخواہ کا خرچہ ہے دو سو جب ہماری حکومت آئی تو دو سو گیارہ عرب روپے کا کرزہ اس پہ کٹھا ہو چکا تھا ایک سو چھتر عرب روپے کے جب ہماری حکومت آئی تو اس کے اوپر نقصانات اکیومولیٹ ہو چکے تھے آئیسولیشن بیٹس بھر گئے یہ معاملہ کیا ہے تفصیلات جانیے کچھ ہی دیر بعد اسی بولیٹن میں کرونا وائرس ملک بھر میں پنجے گار چکا ہے اور اس حوالے سے اسپتالوں میں بھی جگہ کم پڑتی جا رہی ہے جون کو ڈاکٹرز نے پیک قرار دیا تھا کہ اس میں کرونا وائرس مزید سر اٹھائے گا آئیسولیشن بیٹس بھر گئے ہیں اور یہ معاملہ کیا ہے تفصیلات جانیے کچھ ہی دیر بعد اسی بولیٹن میں واپس آئیں گے ایک برک کے بعد ٹوٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا یہ معاملہ کیا ہے تفصیلات جانیے اب سے کچھ ہی دیر بعد یہ ٹرینڈ بن گیا ہے ٹوٹر پر ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے اس کے پیچھے کیا بات ہے یہ آپ کو بتائیں گے اسی بولیٹن میں وزیرا sinsم عمران خان نے ٹائگر فورس کو مزید اہم ذمہ داریاں سوپنے کا فیصلہ کیا ہے عمران خان آج ٹائگر فورس ترزاکاروں سے اہم خطاب بھی کریں گے آج وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب آپ لوگوں سے شام پانچ بجے خاص خطاب کرنے جا رہے ہیں اور سوشل ڈسٹنسنگ اور کرونا اویرنس کمپین کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی وزیراعظم عمران خان صاحب آج آپ کو مستقبل کے حوالے سے مزید ذمہ داریاں دینے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی شام پانچ بجے میں اور آپ ہم سب مل کر پرائم منسٹری عمران خان صاحب کا حطاب سنیں گے بہت شکریہ اور شامل کریں گے ایک بریک اور بھارت کرونا کی آڑ میں مقبوضہ کشمیر میں گھناؤنا کھیل کھیل رہا ہے صدر احزاد کشمیر سردار مسود خان نے فاشس موڈی کے اعظائم بے نقاب کر دیے سما کو انٹرویو میں بولے کہ افسوس سلامتی کاؤنسل کے مستقل ارکان کچھ نہیں کر رہے لداخ میں چین بھارت تنازع کے اثرات کشمیر اور پاکستان پر بھی پڑھیں گے مزید کیا کہا آیا جانتے ہیں ایسے وقت میں کہا پوری دنیا کرونا جیسی وبا سے نمٹنے میں مصروف عمل ہے بھارت مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے قتل عام اور وہاں پر ہر طرح کے جرہ کے جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے اس ساری صورتحال پر گفتگو کے لیے آج ہم نے وقت لیا ہے صدر احزاد جمہو کشمیر صدر دار مسود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں بھارت کیا اس ساری کرونا کی صورتحال سے کچھ فائدہ اٹھا کر اپنے جو اس کے عزائم ہیں ان کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں جی بھارت اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے جب کووڈ نائنٹین کا لاکڈاون شروع ہوا تو مقبوضہ جمہو کشمیر پہلے محاصرے میں تھا پہلے ہی محاصرے میں تھا تو جب کووڈ نائنٹین شروع ہوا تو ہندوستان نے بجائے کشمیروں سے ہمدردی کرنے کے لیے بجائے ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے بجائے ان کو مدد دینے کے جو وبا کی روک تھام کے لیے وبا سے بچانے کے لیے انہوں نے اسے ایک پردے کے طور پر استعمال کیا ہے بھارت اس سے پہلے بھی فائدہ اٹھا رہا تھا کیونکہ دنیا جو ہے اس کی طاقتور قومیں جو ہیں وہ غفلت کا مظاہرہ کر رہی تھی جو دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں جو سلامتی کامسل کے مستقل عرقان ہیں یا اس کے علاوہ جو مغربی طاقتیں ہیں ان کی حکومتوں نے کوئی آواز نہیں بلند کی اور اگر کی بھی تو مبہم قسم کی دنیا نے ہندوستان کو ایک کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے ایک طرف نو لاکھ فوجی وہاں متعین ہیں اور وہ دہشتگردی کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو نوجوان لڑکے ہیں وہ جب اپنا دفاق کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دہشتگردی کر رہے ہیں پاکستان کی طرف سے کوئی دہشتگردی نہیں ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں جی جھوٹ کرتے ہیں ہندوستانی کے جی یہاں سے لانچ پیڈز موجود ہیں آزاد کشمیر میں اور ہم لوگ کچھ رہے ہیں اس جھوٹ کے سہارے انہوں نے دنیا کو عمادہ کیا ہے کہ ہندوستان کے خلاف کس قسم کی کوئی فوجی کا روائی نہ ہو یا فوج کشی نہ ہو بعض ایسی اسلامی ریاستیں تھیں جن کے پانچ اگرس کے بعد بھی ہندوستان کے ساتھ نہ صرف روابط برقرار تھے بلکہ کچھ بڑے تو یہ ایک مایوس کن عمل تھا چین اور بھارت ایک دفعہ آمنے سامنے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اثرات کشمیر پر بھی پڑیں گے پاکستان پر بھی پڑیں گے اس پورے خطے پر پڑنے والے جی بالکل بھارت جو ہے برچر کا یہ دھمکی دے رہا تھا کہ آزاد کشمیر کے اوپر حملہ کرے گا یا گلگت بلتستان کے اوپر حملہ کرے گا تو اس میں تھوڑا سا اسے سوچنا پڑے گا بھارت نے چین کے خلاب بجاہریت کا آغاز کیا امریکہ کے ساتھ اس کی علائنس اتنی بڑی ہے کہ وہ امریکہ کی ایشیا پسیفک ریجن میں جسے اب وہ انڈو پسیفک ریجن کہتے ہیں اس میں چین کا راستہ روپنا چاہتا ہے پاکستان ذمہ داری کا ثبوت دے رہا ہے لیکن ذمہ داری اور ضبط و تحمل کی بھی ایک حد ہوتی ہے ایک ایسا جواب ملے گا ہندوستان کو جس کی وہ توقع بھی نہیں کر سکتے جب سے نرند موڈی آیا ہے ان لوگوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ پاکستانیوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے اور انہیں قسم کھائی ہوئی ہے کہ جو حریت کے رہنوائے ان کے ساتھ سیاسی معاملات کے اوپر بات چیت نہیں کرنے تو مذاکرات یک طرفہ نہیں ہو سکتے تالی دو حد سے بچتی ہے موڈی کے آنے کے بعد دوسری طرف کوئی ہے ہی نہیں جس سے آپ بات کر سکیں تو کیا ہم اپنے آپ سے مذاکرات کریں آج نہیں تو کل لوگ ہندوستان سے بیوپار کرنا چھوڑ دیں گے اور بلکہ اور ان کے پاس جو بھی معاشی تعلقات ہیں ان کو منقطع کرنا شروع کر دیں گے کیونکہ اس قسم کی فستائی خوبتیں بالاخر جو ہے تمام ممالک کو نقصان پہنچاتی ہیں اس سلسلے میں ہماری کوشش جاری ہے میں پور امید ہوں کہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے آج چاند گرہن ہوگا پاکستان سمیت ایشیا اور دنیا کے دیگر حصوں میں دیکھا جا سکے گا پاکستانی وقت کے مطابق چاند گرہن کا آغاز دس بچ کر چھالیس منٹ پر ہوگا جبکہ رات دو بچ کر چار منٹ تک چاند نظروں سے اوجھل رہے گا گرہن کا عروج رات بارہ بچ کر پچیس منٹ پر ہوگا اجمل وزیر اس وقت میڈیا سے گفتگو گر رہے ہیں حضرات ہمارے ٹرانسپورٹر ہر مکاتے بے فکر کے لوگ ان کا تحفظ اور پھر ان کے پاس جو لوگ آتے ہیں ان کا تحفظ اس کرونا وابا سے وہ اس صورت میں ممکن ہے کہ ہم اسے سو پیس پہ عمل درامت کریں بار بار اس بات کو ہم کر رہے ہیں اور کرونا وابا ایک خطرناک آپ کے سامنے ہمارے سامنے لوگ شہید ہو رہے تو اس موقع پہ جو اس و پیس ہیں اس کے حوالے سے پچھلے دو تین دن سے ہماری ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن جہاں پہ اس و پیس پہ عمل درامت نہیں ہو رہا وہاں پہ اسی وقت چاہے وہ پلازہ ہو چاہے وہ مارکیٹ ہو چاہے وہ دکان ہو چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہو چاہے وہ جس جس چیز میں ہم نے نرمیہ کی اس و پیس دی اس پہ عمل درامت نہیں ہوگا اس کے خلاف ہم نے ایکشن لیا اور ہم آگے ایکشن لیں گے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کیونکہ اس وقت ہم نے دونوں چیزوں کو دونوں کو ساتھ ساتھ چلانا ہے حکومت سختی اگر کرتی ہے تو وہ اس لیے کر رہی ہے کہ اس کو اپنی عوام کی جان کا تحفظ سب سے امپورٹنٹ ہے کوئی کرونا وبا آپ کے سامنے یہ جب ہم بیر نکلتے ہیں غیر ضروری اور اس طرح سے ہمیں اختیاطی تتابیر اس او پی سماجی دوری اور پراپر ماسک اور وہ چیزیں اصلات خبر پکتون خاج ملوزیر میڈیا بریفنگ دے رہے تھے آپ نے ملاحظہ کیا ایک بریک کے بعد آپ سے ملیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سما موسیقی